موسیقی دوسری راہ جناب مصطفیٰ کے روزہ اقدس پر بڑے خشوہ خضو سے رب کے تھامنے قیام و رکوع و سجود کیے اور گریہ زاری سے دل کا بوجھ ہلکا کیا نماز سے فراغت کے بعد حق سبحانہ سے مناجات کی جس میں یوں عرض گزار ہوئے خدایہ تیرے یہ محبوب ترین بندے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت ہے میں اس کی بیٹی کا بیٹا ہوں اہل مدینہ کے رویے اور میرے ساز روا رکھے جانے والے سلوک سے تو بہتر جانتا ہے تو دلوں کے بھیج جاننے والا ہے میرے دل کی حالت کو بھی خوب جانتا ہے تجھے علم ہے کہ میں تیری اور تیرے نبی کی اطباہ میں نیکی کی رغبت رکھتا ہوں جبکہ کفر و شرک و بدعات سے سخت نفرت کرتا ہوں یا الہی اس تربت پاک کے حقیق قسم اور اس قبر میں سونے والے کے حقیق قسم کہ جو چیز تیری اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے وہ مجھے بتا دیں اور میرے لیے آسان فرما دیں پھر بہت روئے اور سر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رکھ دیا آپ روتے روتے سو گئے تو خواب میں اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا لیا پیشانی پر بوچا دیا اور فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب ایک گروہ جو اسلام کا دعوے دار ہوگا تمہیں کربلا کی زمین پر کرتل کر دے گا آپ کے لئے بہشت میں کچھ ایسے درجے ہیں جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے پیغمبر اکرم نے فرمایا صادت شہادت کو حاصل کرو تو پھر تمہیں درجات اور ثواب کو حاصل کر سکو گے پھر امام نین سے بیدار ہوئے تو خواب کے اشارے کو مدینہ سے حجرت کا ازم جانا گھر پہنچ کر اہلِ بیعتِ اطحار کو جمع کیا اور سب کو رات والے خواب کی باوت آگا کیا خواب کا سننا تھا کہ اہلِ بیعت میں یاس و اندو کی لہر دوڑ گئے سب کے در مدینہ سے جدائی کے دکھ میں اٹ گئے رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طربتِ مبارک سے دوری کا تصور بھی ان نفوسِ قدسیہ کے لیے سوہانِ روح بن رہا تھا اس دن اہلِ بیعت کے اوپر اس قدر غم تھا کہ انہیں زندگی بھر ایسا غم دیدہ دن نہ دیکھا نوازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبحِ رنجور کے بعد مدینہ سے نکلنے کی تیاری کا علم کیا جس کی بھنک پا کر محمد بن حرفیہ آپ کے پاس آئے اور کہا بھائی جان میری جان آپ پر قربان ہو میرے لئے آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے اور آپ مجھے اپنی جان سے عزیز اور پیارے ہیں گویا حکمِ اخوت کے سبب ہم دونوں ایک سلب سے ہیں آپ میرے لئے اس کے مانند تھے اور اہلِ بیعت کے بزرگ بڑے آج آپ ہیں اور بہشت میں جانے والے سعدات تھے ہیں میں آپ کو نصیت کرنے آیا ہوں آپ میری نصیت قبول فرمائیں حضرتِ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی کیا فکر مندی ہے آپ کے کال میری لئے بغیر کسی غرض کے ہیں محمد بن حرفیہ نے عرض کیا مسئلت یہ ہے کہ آپ ان شہروں سے جو یزید کے قریب ہیں دور ہو جائیں تاکہ لوگوں سے اپنی بیعت طلب کر سکیں اگر یہ لوگ آپ کی بیعت کریں اور عطاعت کریں اور شکر بجا لائیں اور اگر آپ کی بیعت نہ کریں تو یہ آپ کے دین اور فضل و مروت کے لئے قطل نقصان دے نہیں اس بات سے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کسی شہر میں جائیں اور کچھ لوگ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں اور اگر کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں تو نتیجہ یوگا کے لڑائی چھگڑا اور آپ کو شہید کر کے آپ کے خون کو ضائع کر دیا جائے گا حضرت نے فرمایا آپ نے اچھی نصیت کی اب بتاؤ کس شہر میں جائیں محمد بن حنفیہ نے کہا پہلے مکہ جائیں اگر اہل مکہ آپ کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ یمن چلے جائیں کہ اہل یمن ضرور آپ کی بیعت کر لیں گا اگر وہ بھی آپ کی اطاعت نہ کریں تو پھر پہاڑوں میں چلے جانا اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہنا اور مناسب بکہ انتظار کرنا ہی بہتر رہے گا حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا دنیا میں کوئی بھی مردگار نہ ہو تو بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت کی ہے پھر دونوں بھائی اس قدر روح کے ریش مبارک تر ہو گئے محمد بن حنفیہ کا ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے نکلیں لہذا سامان سفر بھی حاضر کیا لیکن حضرت نے وہیں رکنے کا حکم لیا اور فرمایا آپ ہمارے ایزی شہر مدینہ میں رہو اور میری طرف سے حکومتی کاموں پر نظر رکھو اور حالات و باقیات میری طرف پہنچاتے رہنا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وسیعت نامہ محمد بن حنفیہ کے لئے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وسیعت ہے جو میں حسین ابن علی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھ رہا ہوں حسین گواہی دے رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد حق کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں اور جنت و جہنم حق ہے قیامت حق ہے اور اللہ کا قبروں سے مبوس کرنا حق ہے یعنی میں نے قیام شروع کیا میرا ارادہ فرساد تکبر اور حصول حکومت نہیں بلکہ اپنے نانا کی طرف عمد کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں تاکہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کروں اور اپنے نانا اور بابا کی سیند پر چلوں جو شخص میری نظر کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے گا اور حق اولہ ہے جسے انکار کیا میں صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے موسیقی